جمع و تطبیق کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے رفع سبابا کی یعنی تشہد میں انگلی کو اٹھانے کے حوالے سے متعدد اور مختلف احادیث موجود ہیں اور اس مسئلے میں بھی احناف کا موقع جائے وہ جمع اور تطبیق کا ہے یعنی تمام روایات کو احادیث کو اثارے صحابہ کو ہم جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ اور نتیجہ اور فیصلہ بیان کریں گے اسی کے پیشے نظر جمع و تطبیق کے حصول کے پیشے نظر احناف نے تشہد میں انگلی اٹھانے اور رفع سبابا کے سلسلہ میں جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ احادیث کی روشنی میں نماز کے دوران تشہد کی حالت میں انگلی کو کلمہ شہادت پر اٹھایا جائے احادیث اس میں مختلف ہے ہم چند احادیث پیش کر کے انشاءاللہ اس پہ پھر جو اپنا احناف کا موقع ہے وہ واضح کروں گا اس مسئلہ میں صحیح بخاری شریف میں کوئی ایک حدیث بھی رفع سبابا کے حوالے سے موجود نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ نے تشہد میں انگلی کا اشارہ کرنے پر کوئی ایک حدیث بھی بیان نہیں کی اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ کہ یا تو وہ حدیث کوئی امام بخاری رحمت اللہ تک رفع سبابا کی پہنچی نہیں ہوگی یا یہ ہے کہ ان تک پہنچی ہوگی لیکن ان کے اصول اور ان کے اسلوب کے مطابق اور روایت صحیح نہیں ہوگی ہاں البتہ امام مسلم رحمت اللہ صحیح مسلم میں رفع سبابا کے بارے میں تیرہ سو سانس سے لے کر تیرہ سو بارہ تک یہ روایات مسلسل جنا وہ لے کے آئے ہیں سیجنہ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عزت عبداللہ بن زبیر سے کہ جن روایات میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ دیا حرکت دینے کا لفظ صحیح مسلم میں کوئی نہیں ہے صرف اشارہ کا لفظ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا اور پھر اشارہ کس کیفیت اور کس انداز سے کیا اشارہ کی کیفیت کیا تھی تو اس میں اشارہ کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تین طریقے حضور کے موجود ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو گیارہ میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھا دونے ہاتھوں کو رانوں پر رکھا اور حدیث نمبر تیرہ سو دس میں ہے کہ علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا تو احناب نے اس میں تطبیق یہ دی جنہ حدیث میں گھٹنوں پر رکھنے کا ذکر ہے ان سے مراد یہ ہے کہ رانوں کا وہ حصہ جو گھٹنوں کے قریب ہے اور گھٹنوں پر رکھا سے مراد یہ ہے کہ رانوں کے اس حصے پر رکھا جو گھٹنوں کے قریب ہے اور جنہ حدیث میں رانوں پر رکھا تو وہ اپنے حقیقت پر محمول سمجھیجیں لہذا ان دونوں حدیثوں پر بھی آپس میں مطابق ہوتی ہے اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ حضور اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو اشارہ کس انداز سے کیا اس میں بھی تین طریقے موجود ہیں ایک طریقہ یہاں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ 53 کا عدد جو اہل عرب جس سے اشارہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنے انگلیوں کو بند کر کے یہ جو انگوٹھے ہیں اس انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کی جڑ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کو 53 کا اشارہ کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی 1310 میں 53 کا اشارہ ہے اور اسی طرح مسلم کی 1311 میں یہ ہے کہ حضور اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی تمام انگلیوں کو انگوٹھے کو بھی اور انگلیوں کو بند کر کے شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 886 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا کہ درمیانی انگلی پر اپنے انگوٹھے کو رکھا یعنی کہ اس طرح ہلکہ بنایا اور باقی ان دو انگلیوں کو بند کر کے اس طرح ہلکہ بنا کے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا یہ تھی اشارے کی کیفیلت اب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ کس وقت کیا کن الفاظ پر کیا تو حدیث میں اس کی کوئی نام لے کر بقاعدہ سے سراحت موجود نہیں ہے غیر مقلدین جو ہے اس مسئلے میں وہ ان کا موقع مختلف ہے بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو ہی بندہ بیٹھے بیٹھتے اشارہ شروع کر دے اور بعض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے نہیں بلکہ جب تشہود اور اسی طرح دروشی پڑ چکے ہیں تو اس کے بعد جب دعائیں شروع ہوں تو دعائیں میں اشارہ کیا جائے جس طرح غیر مقلد اور ظاہریہ کے جو فرقہ کے بعد بولا ہے وہ یہ کہتے ہیں اور پھر اشارے میں بھی یہ ہے کہ بعض غیر مقلدین کا موقع یہ ہے کہ اشارہ اوپر سے نیچے کیا جائیں اور بعض یہ ہے کہ دائیں سے بائیں یعنی اس طرح اشارہ کیا جائیں تو یہ ان کا موقع جو آج تک وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے اور ہمارے بیحمد تعالی ہمارے آناف میں اتباق اس لیے ہے کہ ہمارے ہم علماء جو ہے وہ احادیث کو جمع کر کے ان کو مطابقت دے کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارے ہم یہ لیا کہ اشارہ کیا جائے اور اب اشارہ جو ہے اس کو سمنا اشارہ کس کو کہتے ہیں اشارہ کی تعریف کرتے ہوئے امام علامہ عبدالوف مناوی رحمت اللہ التوقیم على محمد تعریف ان کی کتاب ہے صفحہ 65 پر لکھتے ہیں یعنی ظاہر کرنا کسی شئے کے ساتھ جس سے نتک سمجھا جا سکے اور یہ اشارہ جو ہوتا ہے وہ نتک کے مترادف ہے مانا کو سمجھنے میں یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ کوئی لفظ بول کے کوئی مانا بیان کرتے ہیں کوئی لفظ بیان کرتے ہیں اس کا مطلب جو بیان کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ ہم زبان سے بیان نہیں کرتے بلکہ کوئی اشارہ کر دیتے ہیں یہ اشارہ جو ہے یہ نفی کا اشارہ ہے یہ اس بات کا اشارہ اسی طرح یہ جو انگلی کا اشارہ ہے اس انگلی کے اشارے کے ساتھ گویا کہ وہ جو نتک ہے وہ نتک اور اشارہ اس کی مطابقت ہوتی ہے اشارہ جو کیے جاتا ہے یہ ظاہر کسی مقصد کے لیے کی جاتا ہے اور جب اشارہ بندہ کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اس لیے امامیں بہکی رحمت اللہ علیہ نے اس سنن القبرہ بہکی میں یہ ایک بقاعدہ باب قائم کیا ہے اور باب قائم کر کے وہ لکھتے ہیں کہ بابو ما ینو المشیرو بے اشارتی پی تشہود کہ جب اشارہ کرنے والا تشہود میں اشارہ کرتا ہے ما ینوی ینو المشیرو اشارہ کرنے والا نیت کیا کرے اشارہ کرتے وقت تو پھر انہوں نے نیچے آحادیث کو اس باب کے طرح ذکر کیا ہے کہ اشارہ کرنے والا اشارہ کیا کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہود میں انگلی کا اشارہ کرتے تھے اور یہ اشارہ بھی تشہود میں ہوتا تھا بال غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں بس جب حضور دعائیں پڑتے تھے تو اس وقت اشارہ اب وہ آگیا حدیث آئیں گے انشاءاللہ اس کا مطلب بھی بیان کرنے گا کہ یدقو بہا کا مطلب یہاں یشیرو بہا ہے اور پھر محدثی نے بقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بقاعدہ احادیث ہے یہ دیکھیں سنی ابن ماجہ کی حدیث ربط 912 ہیں البانی نے اس کو صحیح کہا سینا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی جو روایت پیان کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یدعو بہا فی تشہود یدعو بہا فی تشہود کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تشہود میں اور تشہود میں اشارہ ہوتا تھا جو تشہود کے بعد والی دعائیں ہیں ان کے اندر اشارہ نہیں ہوتا تھا اشارہ تشہود میں ہوتا تھا تو جب یہ بات واضح ہوگی کہ اشارہ تشہود میں ہوتا تھا اور تشہود میں دعا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کرتے تھے تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ تشہود کے کن الفاظ پر اشارہ ہوتا تھا اب احادیث کو جب ہم دیکھیں گے آثار صحابہ کو دیکھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اشارہ اللہ رب العزت کی توحید کا بیان کرنے کے لئے اور اللہ رب العزت جللہ شانہو کی وحد نیت کا بیان کرنے کے لئے کیا جاتا ہے امام بہکی نے باب قائم کیا باب و ما ین ویر مشیر اشارہ تشہود کہ تشہود کرنے میں اشارہ کرنے والا نیت کیا کرے اور اس کے تحت حضرت سیدنا خفاہ بن ایمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بیان کی کہ مشرقین نے یہ کہا قانر مشرقون یقولون مشرقین یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ نماز میں جو اشارہ کرتے ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں نعوذ بلا جادو کرنے کے لئے و قذبو ابن ایمہ فرماتے ہیں صحابی کے انہوں نے جھوٹ بولا اِنَّمَا قَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْنَوْ ظَالِكَ لِمَا يُبَحْدُ بِحَا رَبَّهُ حضورت و انگلی کا اشارہ کرتے تھے اللہ رب العزت کی وحدہ نیت کو بیان کرنے کے لئے اور اس انگلی کو سبابا کہتے ہیں شہادت کی انگلی السبابا بھی کہتے ہیں اور اس انگلی کو المصبحہ بھی کہتے ہیں علماء نے امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اور امام بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ نے عمدت القاری میں یہ السبابا کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ سبابا کو سبابا کیوں کہتے ہیں لَأَنَّهُ قَانَ يُشَارُ بِحَا عِنْدَ الْمُخَاسْمَتِ وَسَّبْ کہ اس انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے کس وقت مخاسمت کے وقت یعنی لڑائی جگڑے کے وقت اور کسی کو تانو تشریح اور تنقید کرتے وقت یہ اشارہ کیا جاتا ہے مَسُمِّيَتْ اَدَرْ مُصَبِّحَ اور اس انگلی کو مُصَبِّحَ بھی کہتے ہیں لَأَنَّهُ يُشَارُ بِحَا الْتَوْحِیدِ کیونکہ اس مُصَبِّحَا انگلی کے ساتھ اللہ کی توحید کی طرف توحید تا بیان کرتے وقت اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کو مُصَبِّحَا یا سبابا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کی توحید تا بیان ہوتا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ تشہود کو تشہود کیوں کہتے ہیں اب تشہود یہ باب تفعول کا مستر ہے تشہود کو تشہود کیوں کہتے ہیں اس لیے سمیت تشہود دعا لِشتِمَالِهِ کیونکہ تشہود یہ شہادت کے کلمات پر مشتمل ہے التحیات سے لے کر عبدوہو ورسولہو تک اس پوری کی پوری کلمات ہیں ان کو تشہود کہا جاتا ہے حالانکہ التحیاتو للہ وصلواتو وطیباتو السلام علیکہ نبی ورحمت اللہ برکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین یہ شہادت کے کلمات نہیں ہیں شہادت کے کلماتات ہیں بعد میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ ہیں شہادت کے کلمات تو اس کو کہتے ہیں تسمیت القلے بِ اسمِ الجز کہ قل کا جز کے نام پر نام رکھ دیا گیا تو چونکہ اس میں ایک جز تھا شہادت تھا تو اس شہادت کے جز پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے التحیات کو پوری کی پوری کو تشہود کہہ دیا گیا تو تشہود کی وجہ تسمیہ اور مصبحہ یا سبابہ کی وجہ تسمیہ بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اشارہ ہوتا ہے شہادت کا بیان شہادت کے وقت اور اللہ کی توحید کا بیان کرتے وقت اور تشہود کو تشہود بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کس پر مشتمل ہے شہادت پر لہذا جب انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا تو یہ اشارہ بھی کس وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہود میں دعا کرتے ہیں یعنی اللہ بہتہو لا شریع کی توحید کا بیان کرتے اسی طرح ایک بات اس مسئلے میں سمجھنے کے لیے یہ بات بھی واضح ہوگی سیدرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصنف عبد الرزا کی جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر کس کا دو سو چار نافع عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں ابن جرائر کہتے ہیں کہ ابن جرائر کہتے ہیں کہ قلتن لنافع میں نے نافع سے کہا قیف قانب العمر یا تشہدو حضرت عبداللہ ابن عمر تشہود کس طرح پڑھتے تھے تو انہیں کہا ہے وہ پڑھتے تھے بسم اللہ اتحیاتو اللہ وصلواتو للہ ازاقیاتو للہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ برکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ صالح سمہ یتشہدو سمہ یتشہدو عبداللہ ابن عمر یہ سارے الفاظ کلمات پڑھنے کے بعد سمہ یتشہدو پھر شہادت پڑھتے تھے شہید تو پتا چلا کہ حقیقت میں شہادت کا نتق جو ہے وہ اشہدو اللہ 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 پہ آگے ہوتا ہے اگرچہ مجازن ساری کی ساری تشہد کو اتحیات کو تشہد کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقتا شہادت کا نتق کب ہوتا جب کہتے ہیں اشہدو اللہ 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 اس کے ساتھ جامع ترمزی شریف میں امام ترمزی رحمت اللہ نے سند سحی کے ساتھ ایک حدیث کو بیان کی سہی نبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کے نمبر 3557 ایک شخص نے دعا کی دعا کی بے اس بے اے اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اپنی دو انگلیوں کے ساتھ دعا کی اب مجھے بتائیں کہ دعا انگلیوں کے ساتھ ہوتی ہے یا زبان کے ساتھ ہوتی کس کے ساتھ زبان کے ساتھ تو یہاں کہ اب یہاں یدو کا مانا یہ یقینا محدثی نے جو کیا وہ ٹھیک ہے کہ یدو بے اس بے اے یشی جو بے اس بے ہے کہ اس شخص نے اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا تو اشارہ یہ دعا کے قائم کا یعنی بولنے ایک اشارہ جو ہوتا ہے وہ میں نے پہلے حضر کا دیا کہ یہ ہوتا ہے نتق کے مترادف ہوتا ہے تو فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احید احید تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دونی ایک 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 کے ساتھ اشارہ کر قالا ابو عیسیٰ امام ترمزی فرماتے ہیں غریب انہی یہ حدیث حسن صحی ہے و مانا حاد الحدیث اور اس حدیث کا مانا کیا اب یہ جو اس شخص نے دو انگلیوں کے ساتھ یدعو بے اسبہ اے یشیرو یعنی ہاتھ دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا ہے اس کا مانا کیا ہے ادا اشار الرجلو بے اسبعہ فتوہ اندہ شہادہ اندہ شہادہ کہ شہادہ دیتے وقت جب بندہ اپنی انگلیوں کو اٹھائے لا یشیرو اللہ بے اسبعی باہدہ وہ نہ اشارہ کرے مگر ایک انگلی کے ساتھ کس وقت اندہ شہادہ اندہ شہادہ تو معلوم ہوئا کہ جو انگلیوں اٹھانی ہیں امام ترمزی رحمت اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ انگلی کب اٹھانی ہے جبکہ شہادت کے کلمات کو پڑا جائے گا شہادت کے کلمات کو بولا جائے گا لہٰذا یہ بات واضح ہوگی کہ امام ترمزی رحمت اللہ محدثین کا جو موقع بلکل واضح ہے کہ جو انگلی اٹھانی ہے یہ انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جائے کس وقت شہادت کے وقت اور حقیقتا شہادت کا نتقب ہوتا ہے جب پڑا جاتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ باقی رہا مسلم شریف میں اور سنیں ابھی دور اور دیگر احادیث کو ہم جب دیکھتے ہیں تو احادیث میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اشارہ فرماتے ہیں تو اب یہاں احتمال موجود ہے تو یہ روایات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ اس سنون القبرہ بیقی ہے امام بیقی رحمت اللہ علیہ نے اس سنون القبرہ بیقی کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکتیس پہ سیدنا حضرت وائل جی بن حجر ہی سے روایت بیان کی اس میں لفظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمہ جلسہ حضور جب بیٹھ جاتے فوادہ یدہ الیسرہ علا فخض الیسرہ حضور اپنی بائیں بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھتے وَمِرْفَقَهُ الْيُمْنَا علا فخض الْيُمْنَا اور اپنی بائیں اہنی کو بائیں ران پہ رکھتے سمہ اقد الخنصر سمہ اقد الخنصر والبنصر خنصر بنصر غستہ سوابہ ابحام سمہ اقد الخنصر والبنصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خنصر اور بنصر کو پھر یعنی بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھنے کے بعد سمہ اقدہ اب یہ سمہ جو ابھی اس بار میں تراخی کے لیے آتا ہے یعنی ایک چیز پہلے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو کام ہوتا ہے اس کو سمہ سے تعبیر کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں جا آنی زید ہو سمہ عمر یا سمہ بکر میرے پاس زید آیا پھر بکر آیا یعنی زید آ چکا اور اس کے آنے کے بعد پھر بکر آئے تو یہ سمہ جو ہے آتا ہے تراخی کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جب بیٹھتے تو بیٹھتے ہی حضور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ لیتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد پڑھتے اور جب شہادت کے کلمات کا نطق فرماتے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کو اپنے انگوٹھے کے ساتھ ہلکا بناتے وہ اشارہ بھی سبابا اور پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ یا کرتے اشارہ کرتے شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تو معلوم ہوا کہ رسول پاک علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے ہی حضور علیہ وآلہ وسلم انگلی کے ساتھ اشارہ نہیں کرتے تھے بلکہ بیٹھنے کے بعد سمہ سمہ اقد الخنسانہ بیٹھتے اپنے ہاتھوں کو رکھتے رکھنے کے بعد پھر رسول پاک علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس طرح ہنگلی کے ساتھ اشارہ کرتے یہ حدیث بھی اس بات کو بلکل واضح کرتی کہ اشارہ کس وقت ہوتا تھا جبکہ کلمہ شہادت پڑھا جاتا تھا اور جنہ حدیث میں کہ رسول پاک علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے اور پھر ہاتھوں کو رکھتے اور اشارہ کرتے تو ان سے مراد بھی اب یہ دو احتمال ہیں یہاں مائیت کا احتمال بھی ہے اور بادویت کا احتمال بھی دونوں احتمال بوجود ہیں اور اس حدیث نے اور مستعمت میں اور دگر کتابوں میں یہ حدیث جنہاں وہ اس نے اس ابحام کو اور اس احتمال کو بلکل واضح کر دیا کہ اشارہ بیٹھتے ہی شروع نہیں فرماتے تھے بلکہ بیٹھنے کے بعد سمہ کا لفظ ہے ترافی کیلئے آتا ہے بیٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام کی اشارہ فرماتے اور وہ اشارہ ہوتا تھا انگلی کا تشہد میں دعا میں اچھا پھر اب احادیث آتی ہیں جب بیٹھتے تو حضور علیہ السلام دعا کرتے اور اسی طرح ہے کہ فدعا بہا تو اس سبابہ کے ساتھ دعا کرتے اب یہاں جب بیٹھتے تو اشارہ کرتے جب بیٹھتے تو دعا کرتے یہاں اجمال موجود ہے اس کی تفسیر نہیں ہے یا یوں کہلیں کہ یہاں عموم ہے اور اس کا خاص جو وقت اور موقع محل ہے وہ بازے نہیں ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں سننے ابو دعو سے سننے ابی دعو پر سجدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یشیرو بی اس بعی حضور اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اذا دعا اذا دعا جب حضور دعا کرتے جب دعا کرتے تب اشارہ کرتے تھے دعا سے پہلے اشارہ حضور اللہ علیہ السلام نہیں فرماتے تھے اب سوال یہ ہے کہ تشہت میں دعا کے کلمات کون سے ہیں دعا کے کلمات کون سے ہیں تو تشہت میں دعا کے کلمات ہیں اشہدو اللہ علیہ اللہ اب آپ کہیں گے کہ اشہدو اللہ علیہ اللہ یہ دعا کیسے ہیں تو ہمارے پاس اس پر مرفوع اور مرسل روایات موجود ہیں ہمارے احناف کے نزید مرسل روایات ہمارے نزید حجت ہیں امام بیقی رحمت اللہ علیہ نے سنو کبرہ بیقی کی جنر پانچ صفحہ ایک سو سترہ پہ عدت تلہ تابعی سے مرسلن روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا افضل دعائے دعاؤ زوم عرفہ تھا عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا وہ ہیں جو میں نے کہی ما قلتو انا ونبی یونہ من قبلی میں نے کہی اور مجھ سے پہلے نبی یونہ بھی یہی دعا کی ہے سب سے افضل دعا ہے اور وہ دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک یہ کیا ہے دعا تو رسول اللہ صلی اللہ رسول کی کلمات کو خود دعا فرمایا تو معلوم ہوا کہ حضور جب دعا کرتے تشہد میں تب اشارہ کرتے ازا دعا یا یدعو بہا ازا دعا اور یہ کلمات احادیث میں احادیث صحیح موجود جب دعا کرتے تو حضور اشارہ کرتے اور دعا کونسی ہے تشہد کے کلمات میں وہ دعا یہی ہے اشہد اللہ الہ اللہ تو جو روایات یہ احادیث اور روایات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ یہ اشارہ توحید کا بیان کے لیے وہ احادیث اور جو احادیث اس بات کا بیان کرتی ہیں کہ لا الہ ان اللہ دعا ہے وہ احادیث اور دیگر محدثین کی آراء اور ان کے موقع کے مطابق یہ بات بلکل کلیر اور واضح ہو جاتی ہے کہ انگلی کا اشارہ اس وقت کرنا ہے جب ایک کلمہ شہارت کو ادا کرنا اور اس سوابہ کو شہارت کی انگلی بھی اسی لئے کہتے ہیں کہ انگلی کے ساتھ ہم شہادت دیتے ہیں اللہ کی بہدانیت کی گوائی پیش کرتے اس پر چند ایک حوالہ جات مزید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مسنف ابن ابی شہبہ کی حدیث نمبر آٹھ ہزار چار سو سنتیس پر اروہ بہن زبیر بھی اپنی انگلی کے ساتھ دعا میں اشارہ کرتے تھے اس پر بھی انشاءاللہ حرکت کے والے سے بات آئے گی لیکن اس سے پہلے یہ بات دیکھ لیں امام بغوی رحمت اللہ نے شر سنہ کی جل تین سو ایک سو ٹھتر پر تحریر فرمایا وہ اختارہ اکثر اہل علم من صحابت والتابعین کہ اکثر صحابہ اور تابعین اہل علم جو تھے انہوں نے اس بات کو اختیار کیا اور ان کے جو بعد میں آنے والے تھے انہوں نے اس بات کو اختیار اشارت بالمسبح تل یمنا دائیں ہاتھ کی اس شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا اندہ قلمت اللہ کہتے وقت اپنے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کرتے تھے اور اسی طرح امام ابراہیم نخی رحمت اللہ اور امام ابن سیرین محمد ابن سیرین یہ صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں ان کا موقع بھی یہی ہے مصنف ابن بشابہ میں انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جائے جب کلمہ توحید کو ادا کیا جائے سیدہ عائشہ تو صدیق رضی اللہ تعالی سے مصنف ابن بشاب عجل 6 سف 87 پہ حدیث ہے سیدہ عائشہ فرماتی ان اللہ وطر اللہ وطر یعنی تا کا یکتہ ہے وحب الوطر اور وہ یکتائی کو پسند کرتا ہے یعنی بندہ اس طرح اشارہ کرے و اشارہ بے اس میں واحدہ اور سیدہ عائشہ نے ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ تنہا یکتہ ہے اور وہ یکتائی کو پسند کرتا اور اس کی بہدنیت کا اشارہ کرتا وقت کیا کرے انگلی کے ساتھ اشارہ کرے اور بہدنیت کا جو انگلی کا اشارہ کرنا احادیث تنگی بات کے مطابق باقی رہ گیا انگلی کے ساتھ نہ صرف اشارہ کرنا بلکہ حرکت دینا غیر مقلدین اور ظاہریہ جہاں وہ شروع تشہہر سے لے کر آخر تک انگلی کو اشارہ دیتے ہیں اور دلیل میں سنن نسائی کی عزتوائل ابن حجر کی روایت پیش کرتے کہ عزتوائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحر کو یدعو بہا اپنی انگلی کے ساتھ انگلی کو حرکت دیتے تھے یدعو بہا اس کے ساتھ دعا کرتے تھے اس کا دو طرح سے جواب انشاءاللہ پیش کروں ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ روایت مطن کے اعتبار سے شاز ہے اور شاز وہ روایت ہوتی ہے کہ جس روایت میں سکہ راوی اپنے سے زیادہ اوسط یعنی زیادہ سکہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے سہینہ بائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں آسم بر کلیب محدث جو راوی ہیں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا اور ان کے بارہ شاگردوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے کتنی شاگردوں نے بارہ شاگردوں نے آپ کے بارہ شاگردوں میں سے شعبہ بن حجاج ہیں سبحان بر اینہ سبحان سوری ہیں عبدالواحد بن زیاد اور زہیر بن معاویہ سلام بن سلیم ابو الافوس اور بشر بن المفضل عبداللہ بن عدیس قیس بن ربی ابو عوانہ خالد بن عبداللہ اور زائدہ بن قدام ان بارہ راویوں میں سے صرف اور صرف زائدہ بن قدام صرف ایک راوی ایک جو شگرد ہیں انہوں نے یوہر قحا کے لفظ کو بیان کیا باقی کسی شگرد نے یوہر قحا کے لفظ کو بیان نہیں کیا اور یہ زائدہ بن قدام شعبہ بن حجاج اور سویان سوری یہ جو جلیل قدر جو عوثق محدثین ہیں ان عوثق محدثین سے زیادہ سکھا نہیں اور اصول یہ مطن شعظ وہ صحیح قرار نہیں بات لہذا اس کا مطن اصول حدیث کی روشنی میں یہ جو ہر قحا کے لفظ یہ شعظ ہے جب یہ لفظ شعظ ہیں تو اب صحیح حدیث کے مقابلے میں یہ لفظ حجت نہیں ہو اس کے مقابلے میں صحیح حدیث سننے عبیدعو کی حدیث نمبر میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا نمبر ہے نو سو انہ نمی سیگنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ اللہ یو شیرو بے اس پر ہی کہ نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم تشغوت میں اپنی امگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اذا دعا جب حضور دعا کے کرمات کہتے جس کی میں نے پہلے وضاحت کر دیئے بلا یوحر قحا اور عملی کو حرکت نہیں دیتے اب یہ صحیح حدیث کے مقاملے میں مائن ابن حجر سے یوحر قحا کے لفظ جو منقول ہیں اور اس میں آسیم بر کلایب کے باقی یارہ شگردوں نے یہ لفظ ذکر نہیں کی صرف زائدہ بن قدامہ جو کہ ست اوسک رابیوں سے کام سکہ ہیں انہوں نے روایت کے لفظ بیان کی ہیں لہذا وہ روایت کیا ہے مطن کے اعتبار سے شاد ہے اور یہ روایت کیا ہے صحیح ہے اب اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے غیر مکلدین اور رزاریہ کی طرف سے کہ جو سنی عبی دعوت کی حدیث نمبر 999 ہے یہ حدیث اس میں محمد بن عجلان ہے اور محمد بن عجلان مدلس ہے اور رعان کے ساتھ روایت کرتے ہیں لہذا یہ روایت صحیح ہے حالانکہ صحیح مسلم میں اب ہم صحیح مسلم کو دیکھتے ہیں کہ صحیح اس کی سند ہے اس میں بھی محمد بن عجلان ہے اور وہ ان کے ساتھ عامر سے روایت کرتے ہیں اور سنی عبی دعوت کی حدیث نمبر 999 میں بھی محمد بن عجلان عامر سے ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو یہ کیا اصول ہے کہ اگر وہ صحیح مسلم محمد بن عجلان عامر سے روایت کریں وہ ضعیب ہے اور وہی جو رابی ہیں وہ صحیح اور عبود عامر میں آکھ زعیب ہو گئے تو یہ صرف اور صرف اہناف دشمنی میں انہوں نے اس طرح کے غیر وقلدین اور ظاہریہ نے اصول بنائے ہوئے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سینے بقیدہ باب قائن کی ہیں امام محدث ابو عوانہ نے مصطبی عوانہ کی جند ایک صفحہ نمبر چار سو بیس پہ بقیدہ باب قائن کی ہے انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا اور آنکھوں کو اس کی طرف لگا دینا اشارے کے وقت وطر کے تحریک اہا بال اشارہ اور اشارے کے ساتھ حرقت کو نہ دینے کا بیان اور اس کے تحت سین عبداللہ بن زبیر کی انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا حدیث 1592 سین عبداللہ بن عمر سے اور پھر آگے انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے بھی رویت لے کی اور عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے 1592 اور عبداللہ بن زبیر کی دنس 1594 اب اس میں لفظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب عملی کے ساتھ اشارہ کرتے تو حضور قبل کی طرف اشارہ کرتے بلکہ اس طرح اوپر اٹھا کے بلکہ اس طرح قبل کے طرف اشارہ کیا کرتے اور پھر دیگر جو احادیث ہیں ان میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اشارہ کر پھر اپنی امگلی کو جھکا دیتے ہوئے تو ان احادیث سے یہ بلکل واضح اور محدثین کی آراز بھی اس مسئلے کو واضح میں نے کر دیا ہے کہ بائل ابن حجر رضی اللہ کی جو حدیث ہے یا تو اس کا مطن شاز ہے یا پھر یہ دوسرا اس کا جو محمل ہے وہ امام بیقی رحمت اللہ تعالی نے سنو اللہ بیقی کی جلدو سفہ 132 پہ لکھا وہ فرماتے ہیں کہ یہ اکبائل بن حجر کی حدیث میں نے بیان کی سنن نسائی سے اس میں تحریک لفظ حرکت اگر اس حدیث کا یہ مطلب بیان کی جائے تو یہ عبداللہ بن حجر کی حدیث کی حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے یو 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 یعنی اشارہ کرتے تھے یا یہ کہ وہ مسلس اشارہ نہیں بلکہ جب اشارہ کریں گے تو غارہ حرکت کے بغیر اشارہ ممکن نہیں تو اسی اشارے کو حرکت کا نام دے دیا گیا نہ کہ یہ مطلب ہے کہ بار بار اشارہ کرتے تھے بار بار یعنی تقریر و تحریک کے ہاتھ اس سے مراد نہیں بلکہ ایک دفعہ حرکت دینا مراد ہے اور وہ اشارہ ہی ہے بار کیا جاتے عبداللہ بن زبیر اور بار ابن حجر کی حدیث میں برکر مطابقت ہو جاتی ہے کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا اور آخر میں میں ایک حوالہ غیر مقلدین کے گھر سے پیش کروں گا یہ میرے پاس کتاب رحمت اللہ ربانی غیر مقلدین کے بہت پڑے مناظر علمہ ہے ان کی کتاب صفحہ 244 اور 45 پر رحمت اللہ ربانی صاحب لکھتے ہیں کہتے ہیں یوہر کوہاں کی تفسیر ید عبیہاں سے کی گئی ہے یعنی یوہر کوہاں کا مانا کیا ہے مانا حضرت بائی بن حجر خود کر دیا یعنی ید عبیہاں حرکت دیتے تھے مراد کیا اس کے ساتھ دعا کرتے تھے یعنی اس کے ساتھ اشارہ کرتے تھے اب یہ دیکھیں اس کی مزید وضاحت میں یہ جامعہ ترمزی کی اس حدیث سے حدیث ربرا 3557 سے کرتا ہوں کہ ایک شخص نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنی انگلیوں کوئی ساتھ دعا کی اب یہاں یدو کا معنی کیا ہے اپنی انگلیوں کے ساتھ یعنی اشارہ کیا جیسے یہاں یدو پہ اس بے اے کمانا اشارہ کرنا ہے تو ابنی حجر کی حدیث میں بھی جو یحر یدو بہا ہے یدو کمانا یہاں کیا کر دیا یعنی اشارہ کیا تو لہٰلہ یحر کوہ کی تفسیر خود حضرت بائر ابنی حجر نے کر دی اے یدو بہا یعنی یو شی ربعہ یعنی اشارہ کرتے تھے تو یہ رحم عدل ربانی صاحب کہتے ہے یحر کوہ کی تفسیر یدو بہا سے کی جس کا معنی ہے آپ اشارہ کرتے تھے حرکت نہیں دیتے تھے اور عبداللہ بن زبیر کی عبود والی ربعیت میں تو بلا یحر کوہ کہہ بلکل مسئلہ صاف کر دیا کہ آپ مغلی سے اشارہ کرتے تھے اور حرکت نہیں دیتے تھے اور ابن زبیر کی ربعیت مسلم والی ابن زبیر کی ربعیت کے موافق ہے اس میں صرف اشارہ کا ذکر ہے تو یہ سارہ انہوں نے پورا تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا اور آخر میں ایک حوالہ مجموع زواید کا امام حیسمی رحمت اللہ نے سکہ رجال سے ایک روایت ذکر کی ہے مجموع زواید کی جلدو سفہ تین سو تین تیس پر روایت کا نمبر اٹھائی سو تنتالیس حد خفا بن ایمان ابن رہدہ الجفاری سے ابھی فرماتے ہیں قان سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے وَقَانَ الْمُشْرِقُونَ اَقُولُونَ اور مشرق یہ کہتے تھے يَسْحَرُ بِهَا کہ محمد صلی اللہ اوپر اس انگلی کے اشارے سے جادو کرتے ہیں وَقَادَ ابو انہوں میں جھوٹ بولا وَلَكِنَّهُ التوحید یہ حضور کا اشارہ جادو کے لیے نہیں تھا بلکہ کس کے لیے تھا قوحید کے لیے اللہ کی وحدہ نیت کی گوائی دینے اور وحدہ نیت کی گوائی حقیقتا اس قرنوں تک کب ہوتا ہے جب نمازی پڑھتا اشہدو اللہ الہ الہ الاللہ تو بحمد تعالی احناف جمعہ اور شہادت اللہ عبادت نیت دے دے گا اپنی امگلی کو رکھ دے گا اور یہی موقع جو بحمد تعالی احناف مطابق